انتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہولا علم منکر وتؤمنون بالناس ایک انسان کو ایک مومن کو اللہ تعالیٰ سے ایک رفت سے توبہ استغفار کرنی جائے جب انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو توبہ استغفار کرنے سے جہاں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے وہی پر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتہ فرما دیتا ہے رزق میں قسادگی فرما دیتا ہے اور اس سسلے میں سورہ نوہ کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے نوہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارمہ جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا اس کا دکھر کیا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسَلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِجْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نَنْحَارًا حسن بسری رحمہ اللہ کے پاس ایک انسان آتا ہے اور وہ سکایت کرتا ہے کہ حسن بسری رحمہ اللہ کہہ سالی پڑھ چکی ہے بالش نہیں ہو رہی ہے کیا کیا جائے یعنی کوئی ہل بتائیے تو حسن بسری رحمہ اللہ فرماتے استغفر اللہ اللہ سے توبہ استغفات ہو دوسرا انسان آتا ہے اور وہ فقیری کی شکایت کرتا ہے کہ اے تنبسری رحمہ اللہ میں فقیر ہوں کم دست ہوں کوئی نسخہ بتائیے تو کہت استغفر اللہ اللہ سے توبہ استغفات ہو تیسرا انسان آتا ہے وہ فلوں کے اچھے نہ آنے کی شکایت کرتا ہے کہ میں باقوان ہوں میرے پاس باگیچہ ہے لیکن اس میں پھل اچھے نہیں آتے ہیں کوئی نسخہ بتائیے کوئی پارمولہ بتائیے حسن بسری رحمہ اللہ فرماتے ہیں استغفر اللہ جاؤ توبہ استغفات ہو چوتھا انسان آتا ہے وہ شکایت کرتا ہے کہ لاورد ہوں بچے نہ ہونے کی شکایت کرتا ہے چاہتا ہے کہ کوئی پارمولہ حسن بسری رحمہ اللہ فرمائے کہتے استغفر اللہ جاؤ توبہ استغفات ہو وہاں پہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں اور بات جو وہاں پر یہ نقل ہے کہ روبعی بن صوبعی یہ وہاں موجود ہوتے ہیں اور یہ پوچھ بیٹھتے ہیں کہ اے امام حسن بسنی دہی مولا آپ کے پاس جو یہ کئی قسم کے لوگ آئے اور سب کے پرابلمس سب کی پریشانیاں سب کے مشکلات ایک دوسرے سے الگ لگتے لیکن تمام لوگوں کو آپ نے ایک ہی فارمولہ بتلایا کی استقفار کرو اور یہ چیز آج ہمارے اوپر بھی ٹھک ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی داکٹر کی کھیل میں موجود ہیں اور اس داکٹر کے پاس ایک پیشنٹ آئے ایک مرید آئے جو ٹینسر کا مرید ہو اب اگر اس کو وہ سپٹران لکھ کر کے دے دے کہ جاؤ سپٹران کھا لینا دوسرا مرید آئے جس کے پیر میں فرچر ہو چکا ہو اس کو بھی سپٹران کی ٹیبلٹ دے دے تیسرا انسان آئے جو سگر کا پیشنٹ ہو اس کو بھی سپٹران کی ٹیبلٹ دے چوتھا انسان آئے جسے سخت بخار اور سخت فیور ہو اسے بھی سپٹران لکھ کر کے دے دے تو آپ بھی سوچنے پہ مجبور ہوں گے اور آپ بھی اس داکٹر سے سوال کرو بھی بیناتر صاحب آپ کے پاس جو پیشنٹ آئے ہیں سخت کی بیماریاں ایک دوسرے سے الگ تھیں لیکن تمام پیشنٹ کو آپ نے جو نسخہ لکھا وہ ایک ہی سپٹران کا ٹیبلٹ تمام لوگوں کو دے دیا پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے پوچھیں گے تو ایسے ہی روائی میں صبح یہ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھ بیٹھتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے پاس آئے سب کے پرابلم سب کی مشکلات و دوسواریاں الگ الگ تھیں لیکن تمام لوگوں کو آپ نے ایک ہی نسخہ بتایا اور وہ یہ کہ آپ توبہ استفاد کی تھی تو انہوں نے کہا مَا قُلْتُ مِنْ اِنْدِی خَالَ اللَّهُ اَزَّوَ جَلْتُ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جیب سے کچھ نہیں نکالا ہے اپنے طرف سے میں نے ان کو کوئی نسخہ نہیں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِجْرَارًا وَإِنْجِدْكُمْ يَوَالٍ وَبَنِينٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَلْنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ الْآرَا میں نے کہا اس نے کہا نوو علیہ السلام نے کہا کس سے کہا اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم تم اپنے رب سے توبہ استغفار کرو گناہوں کی مغفرت کے طلبگار ہو اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اس لیے کہ وہ رب بہت ہی زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے جب اس رب سے توبہ استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا دوسرا بنیفٹ کیا ہوگا یُرِسَلِسَنَا عَلَيْكُمْ مِجْرَارًا آسمان سے موسر آدھار بارشوں کا نضول فرما دے گا جس نے تہل سالی کی شقائط پر بارش نہیں ہو رہی ہے اس کا جواب ملائے نہیں ملائے توبہ استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کا نضول فرمائے گا تہل سالی ختم ہو جائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ دوسرے انسان نے شقائط کرتی میں فقیر ہوں تنگ دست ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد مال سے فرمائے گا اور تمہاری مدد بچوں سے فرمائے گا تو جس نے فقیری کی شقائط کی تھی جب استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ فقیری بھول کر دے گا مار جاہداز سے نمات دے گا جس انسان نے شقائط کی تھی کہ بچے نہیں ہو رہے ہیں انسان توبہ استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بہت ہری کر دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارَةِ اور تمہارے لئے اللہ تعالیٰ باغا اور نہریں جانی کر دے گا جنسان نے شقائط کی تھی کہ میرے باغا ہے لیکن اچھے فل نہیں ہو رہے ہیں اس کا بھی جواب مل گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے باغا اور باغا کی سجائے کے لئے اللہ تعالیٰ المہروں کو جاری کر دے گا تو رزق میں برکت کا سب سے اہم سبب کیا ہے کہ انسان کا سرس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے الناس تأمرون بالمعلوف وتنہون عن المنکر وتؤمنون بالله موسیقی